اسلام علیکم گرافٹنی انڈلز میں خوشلام دید میں ہوں بینہ اور آج آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی خوبصورت سا یہ اوپن ورک پیٹرن بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں اس میں یہ نا یہ ویو سی بنی ہوئی ہیں اور نیچے بورڈر بھی جو ہے اس کا جو نیچے کا کنارہ ہے وہ بھی ویوی سا بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایزے بورڈر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس کو جو ہے آپ کارڈیگن میں بھی بنا سکتے ہیں لیڈیز کارڈیگن سویٹر بھی بہت اچھا لگے گا بچیوں کے فروک سویٹر میں بہت اچھا لگے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو اس کو برانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ایٹ کے ملٹیپل سٹچز اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک پھندہ چاہیے ہوگا اور دو پھندے لیں گے ہم ایج سٹچ کے تو اس وقت نیڈل پر میں نے جو ہے نائنٹین سٹچز کاسٹ آن کیے ہمیں ہیں یعنی ایٹ پلس ایٹ پلس ون اور دو ایج سٹچ اچھا ایٹ راو ریپیٹ کا یہ پیٹرن ہے تو فرسٹ راو ہے اور رائٹ سائیڈ ہے دیکھئے ایج سٹچ ہے اس کو سلپ کر لیں گے اور تمام بندوں کو اٹھا بل لیں گے اور یہ فرسٹ راو ہے اس پیٹرن کی بہت ہی آسان پیٹرن ہے اور جب اس کی نیچے سے یہ ویوی سبن کے آتا ہے تو اس کو ایسے بورڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں سویٹر گارٹیکن میں تو یہ اچھا لگے گا سیکنڈ راو ہے اور رونگ سائیڈ ہے یہاں پر بھی ہم ایسی کریں گے ایج سٹچ کو سلپ کریں گے اور تمام بندوں کو اٹھا بنا لیں گے پیٹرن جو بیسیکلی ہے اس کا تھرڈ راو میں بننا شروع ہوگا ہم نے ایک الٹی راو بھی بنا لی دو روز ہماری بن گئی ہیں اور دونوں جہاں وہ ہم نے الٹی بنائی ہیں یعنی رائٹ سائیڈ سے بھی الٹی بنائی ہے اور رونگ سائیڈ سے بھی الٹی بنائی ہے آپ دیکھئے ہم نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے تھرڈ راو ہے اور رائٹ سائیڈ ہے اچ سٹچ ہے اس کو سلپ کریں گے ایک پھندہ سیدھا بنائیں گے ایسی یعن اوور کریں گے دھاگہ ان کے اوپر ایسے سلائٹ کے اوپر لپیٹتے ہوئے دو پھندے سیدھے بن لیں گے ایک دو اب ہم نے کیا کرنا ہے تین پھندوں کا ایک بنانا ہے اگلے تین پھندوں سے ہم نے ایک پھندہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے میڈل والا پھندہ ہم چاہتی ہیں درمیان والا پھندہ جو ہے وہ سامنے آئے تو ہم دو پھندوں کو ایسے سلپ کریں گے واپس اسی نیڈل پر ڈال لیں گے اور اگلے پھندے کو ملاتے ہوئے تین پھندوں کا ایک بنا دیں گے اس طرح سے پھر سے دو پھندے سیدھے بنیں گے ایک دو یارن اوور کریں گے ان سلائی کے اوپر لپیٹھتے ہوئے ایک پھندہ سیدھا بن دیں گے تو یہی پہ ہمارا رپیٹ پیٹرن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں تک دیکھئے ہم نے کیا کیا ایک پھندہ سیدھا بنا یارن اوور کیا دو پھندے سیدھے بنیں تین پھندوں کا ایک بنایا دو پھندے سیدھے بنیں یارن اوور کیا اور اب یہاں سے ہمارا ریپیٹ پیٹرن شروع ہوتا ہے کہ ایک پھندہ سیدھا یارن اوور دو پھندے سیدھے ایک دو تین پھندوں کا ایک ایسے تین پھندوں کا ایک بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا میڈل والا پھندہ اس طرح سے بلکل سینٹر میں آ جاتا ہے درمیان میں آ جاتا ہے دو پھندے سیدھے ایک دو دھگا اون سلائی کے اوپر لپیٹتے ہوئے ایک پھندہ سیدھا اور ایسے تین پھندے سیدھا 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 یہ دیکھیں ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہوگی ہے سیکنڈ رو ہے اور رونگ سائیڈ ہے ایسے تین کو سلپ کریں گے اور تمام پھندوں کو الٹا بندیں گے اور جتنی بھی رونگ سائیڈ کی رونگ ہوں گی وہ ہم ایسے ہی برائیں گے یعنی تمام پھندوں کو الٹا بندیں گے تو مجھے ایس طرح کی پیٹرن جو ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اب پھر سے دیکھیں فیفت رو ہے رائٹ سائیڈ ہے ایج سٹچ کو سلپ کریں گے ایک پھندہ سیدھا بنیں گے اسی کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے تھرڈ رو کو یعن اوور کرتے ہوئے دو پھندے سیدھے بنیں گے ایک دو اور تین پھندوں کا اب ہم نے ایک بنانا ہے تو میڈل والا پھندہ درمیان میں آئے میں دو پھندوں کو ایسے سلپ کر کے پلٹ کے واپس اسی نیڈل پر لے جاؤں گی اگلے پھندے کو ملا کر بنتے ہوئے تین پھندوں کا ایک بنا دوں گی اور دو پھندے سیدھے یعن اوور کرتے ہوئے ایک پھندہ سیدھا یعن اوور کریں گے پھر سلپیٹ پیٹرن شروع ہو جائے گا ہمارا دو پھندے سیدھے تین پھندوں کا ایک اس طرح سے دو پھندوں کو پلٹ کے سیدھا کریں گے اور تین پھندوں کا ایک بنا دیں گے اور دو پھندے سیدھے ایک دو یارڈ اوور کریں گے اور ایک پھندہ سیدھا ایج سٹچ ہے اس کو سیدھا بندیں گے اب دیکھئے سکس رو ہے اور رونگ سائٹ ہے ایج سٹچ کو سلپ کریں گے تمام پھندوں کو اُلٹا بندیں گے تمام رونگ سائٹ کی رو جو ہیں وہ اسی طرح سے بنائیں گے اور اس طرح کی پیٹرن بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے جس میں آپ نے صرف رائٹ سائٹ میں ہی آپ نے جو ہے پیٹرن بنانا ہوتا ہے رونگ سائٹ میں آپ کو کبھی دھاگا آگے کبھی پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح کی پیٹرن جو ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور جلدی بن کر بھی تیار ہوتے ہیں آپ کو بار 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 آگے پیچھے دھاگا کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی آپ دیکھئے سیمتھ رو ہے اور رائٹ سائٹ ہے ایج سٹچ کو سلپ کریں گے اور تمام بندوں کو سیدھا بن دیں گے ہاں جی اب اس میں ہم نے کوئی پیٹرن نہیں بنانا نہ کوئی یارنوور کرنا ہے نہ ہی کوئی ہم نے بندوں کو گھٹانا بڑھانا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس سیمپل دو سلائیاں ہم نے سیدھی بنانی ہے سیونتھ رو اور ایٹ رو جو ہے ہم نے رائٹ سائٹ سے سیونتھ رو اس کو سیدھا بنا لینا ہے اور رونگ سائٹ سے ایٹ رو کو سیونتھ رو ہماری بند کر کمپلیٹ ہوگی ہے رائٹ سائٹ سے پہلے اس کو سیدھا بنا لیا ہے اور اب ہم رونگ سائٹ سے ایٹ رو بنا رہے ہیں ہمارے پیٹرن کی سٹچ کو سلپ کریں گے اور تمام بندوں کو سیونتھ رو ہم لیں گے تمام بندوں کو ایسے ہم سیونتھ رو بنا لیں گے اور یہ دیکھئے ہمارے پیٹرن کی ایٹ روز بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور یہ دیکھئے ہمارے پیٹرن کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا دیکھئے کتنا جھٹ پٹ بن کر تیار ہوا ہے اور اب ہم فرسٹ رو سے ہی دوبارہ شروع کریں گے تو میں آپ کو فرسٹ رو ڈال کر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جب فرسٹ رو سے اس کو شروع کرنا ہے ایٹ رو کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ نے الٹی سلائی بنانی ہے اس طرح سے تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کا کنفیوزن نہ رہے کہ آپ نے کیسے شروع کرنا ہے اس کو اور کہاں سے شروع کرنا ہے تو میں آپ کو فرسٹ رو سے دوبارہ ایک رو جو ہے وہ آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تو یہاں سے یہ فرسٹ رو ہے ہماری اور یہاں سے ہمارا پیٹرن دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے یہ پیٹرن اور آسان کتنا ہے نا بنانا تو انہی ایٹ رو کو جب ہم بار بار ریپیٹ کریں گے تو ہمارا پیٹرن کچھ اس طرح سے دکھائی دینے لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے دکھائی دینے لگے گا اور بلیو کیجئے اتنا آسان پیٹرن اور اتنا خوبصورت دکھنے والا پیٹرن آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پیٹرن کیسا لگا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز اس کو لائک شیئر کر دیا کیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سا خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ